ہلو دوستو آج ہم واٹرپروف روڈ ریپیئر کریں گے جو کہ ہم خراب سمجھ کر ایسے ہی فینک دیتے ہیں کہ یہ تو ریپیئر ہوگی نہیں تو یہ ہمارے پاس ایک واٹرپروف روڈ ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا دوں اس سے پہلے کی میں نے یہ توڑ لیا تھا تب ہی میرے کو دھیان آیا کہ ویڈیو بنانی چاہیے تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے دوستو چلیے شروع کر لیتے ہیں اس کا یہ پہلے یہ جو واٹرپروف پیسٹ یا مسالہ جو لگا ہوا ہے اس کو پہلے ہلکے سے دھیر دھیرے ٹھوک کر یا ویسے نکال لیتے ہیں دوستو یہ بہت ہی ہارڈ مسالہ ہوتا ہے جو کہ بہت مسکل سے نکلتا ہے لیکن دھیر دھیرے کر کے نکل جاتا ہے اور اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو روڈ کے جو اوپر جو پینے ہیں وہ ڈیمیج نہ ہو جو دیکھ رہے ہوں گے آپ نے یہ وائر لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہیں پر یہ پینے ہیں ان کو اتصاف دانی سے ان کو بچا کر یہ سارا مسالہ آپ نے نکال لینا ہے اس کا اور اس کو بلکل کلیر کر لینا ہے بلکل اس کو صاف کر لینا ہے موسیقی 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 دیکھیں دوستو اب یہ ہم نے بالکل اس کو کلے کر لیا یہ ہمارے پاس ایک کنیکشن ڈب بھی ہے روڈ کے تو چلیں اس کو کھول کے دکھاتا ہوں اس میں کیا کیا سامان ہے اس کے ساتھ ہمارا پورا کنیکشن کا پورا سامان اس کے ساتھ ہی آتا ہے اس ڈب بھی کے ساتھ یہ بجار میں آسانی سے مل جاتی ہے دوستو دیکھیں یہ ڈب بھی ہے اور اس کے ساتھ جو یہ پورا سامان ہے جو کہ اس کے اندر دیکھیں یہ ایم ٹائپ کی پتیاں ہیں یہ ایم ٹائپ کی پتی ہے یہ آپ نے لٹکا لٹکانے کے لیے بھی پتی آتی ہے وہ ہے اور باقی سارے کنیکٹر اور سکرو ہیں چلیں آپ اس کو کر لیتے ہیں پھٹ اس سے پہلے یہ جو دو ہمارے پاس میں یہ ہے ہمارے پاس چینی میٹی کے دو واشر ہیں جو کہ ہم سب سے پہلے اس روڈ میں لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو میں دیکھا آپ کو دیکھ رہی ہوگی تو یہ ہم لگا لیتے ہیں پہلے اس کے اندر اور یہ سکرو دو واشر اور ڈال دیتے ہیں پہلے اور یہ سوپر سے یہ سکرو لگا لیتے ہیں اور یہ دوسرے والے میں بھی پہلے چینی میٹی کا واشر ڈال دیتے ہیں اور دو واشر اوپر لگا کے اور پھر یہ نٹ لگا دیتے ہیں اور پھر ہم مین لیڈ لیں گے اور مین لیڈ کے اوپر ایک یہ جو وائر سلیف آتی ہے وہ لگا دیں گے مین سلیف اور پھر یہ دونوں وائر کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں سلیف کے کٹ لیتا ہوں اور دونوں لال اور کالی وائر جو اس کے اندر ہیں مین وائر ان میں لگا دیتا ہوں دوستو یہ سلیف بہت ہی جروری ہوتی ہے ان میں لگانی تاکہ ہماری کوئی ہیٹ وغیرہ اگر وائر پھر پڑے اور اوپر کی جو پی بی سی ہے میٹ ہو جائے تو یہ اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے تو یہ لگا لیتے ہیں اور یہ دونوں واشروں کے بیچ میں ہم نے یہ وائر ٹویسٹ کر دی ہے اور اس پر سے یہ جو نٹ ہے وہ اچھے سے ہم ٹائٹ کر لیں گے یہ ہم نے نٹ ٹائٹ کر دیا ہے اور ایسے ہی ہم دوسری وائر کو بھی یہ جو دوسری وائر ہے یہ دوسرے پوائنٹ پر دونوں واشروں کے بیچ میں سے لے کر اس کو بھی ٹویسٹ کر کے اور نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے اچھے سے ہم نے یہ ٹائٹ کر لیا ہے دوستو اب یہ ڈبی ہم لگاتے ہیں اور روڈ یہ جو گرین کلر کی جو وائر ہے ہمارے پاس یہ ارت کی وائر ہے اس کو ہم ایمٹر پتی کے ساتھ میں لگائیں گے یہ ایم پتی کے ساتھ سکرو کے ساتھ اس کو لگا کے اور یہ ہم نے ڈبی کے ساتھ ٹائٹ کر دینی ہے دوستو اور یہ اچھے سے ہم نے ٹائٹ کرنی ہے تاکہ ہماری روڈ ہلے نہیں اگر ہم اس کو ایسے ہی لگا کے لوس چھوڑ دیں گے تو ہماری روڈ نیچے خسک کے آ جائے گی اور اوپر دونوں پوائنٹ آپس میں مل جائیں گے اور تو شورٹ ہو سکتا ہے تو ڈبی ہم نے یہ لگا لی ہے اور یہ دونوں ڈبیوں کے بیچ میں ایک یہ پتی لگانے کے لیے ہماری جھگے دی ہوئی ہوتی ہے تو یہ پتی دونوں ڈبیوں کے بیچ میں ہم نے اندر ڈال کر اور اوپر سے سکرو لگا دینا ہے تو دوستو یہ ہم نے سکرو آپ کے لگا دیے ہیں اور روڈ ہماری ہو چکی ہے ریڈی اب تو دیکھئے دوستو ہم وارٹرکروف روڈ کو خراب سمجھ کر ہم فینک دیتے ہیں تو دوستو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ جرور کیجئے گا اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو آپ کو یوسفل ویڈیو ملتی رہیں گی